اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ٹاپک ہم نے سٹارٹ کرنا ہے that is order jimno fiona اور order jimno fiona کے جو میمبرز ہیں انہیں کہتے ہیں سیسیلین سیسیلین کی باڈی سٹرکچر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیسیلین ہے اور اس کا باڈی سٹرکچر جوتا ہے یہ سنیک سے ریزمبل کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی لیگز نہیں ہے جیسے کہ آپ نے سیلمنڈرز میں دیکھا تھا کہ ان کے پاس ٹو پیئر آف لیگز تھے مگر ان کے پاس پیئر آف لیگز نہیں ہے اور ان کے پاس چونکہ لیگز نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس پورڈز نہیں ہیں ان کو اے پورڈز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا جو jimno fiona نیم ہے اس کا مطلب ہے یہ گریک ورڈ ہے jimnos means naked ophi nios means snake ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ سنیک کی طرح ان کے اندر نیکڈ ہیں ان کے پاس لیگز نہیں ہیں ٹھیک ہے زولوجس ہوتے ہیں انہوں نے تک ان کی 160 سپیشیز بتائی ہیں جو کہ ٹوپیکل ایریاز میں پائے جاتے ہیں سیسیلین کی جو اگر باڈی کی بات کریں تو ان کا جو باڈی کا سٹرکچر ہے یہاں آپ ہیڈنگ ڈہات سکتے ہیں باڈی کا سٹرکچر ووم لائک برورز ہیں اور وہ وومز اور دوسرے ان ورٹی بریٹس جو کہ سوائل میں مجود ہوتے ہیں ان کے اوپر فیڈ کرتے ہیں اب اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس سیسیلین ہے جو کہ برو بنا کے رہ رہا ہے اور یہ اس برو کے اندر اس کو جو بھی وومز ملیں گے یا اس کو جو دوسرے ان ورٹی بریٹس ملیں گے جیسے کہ اس کو ارث ورم مل جائیں یا کوئی بھی چھوٹے موٹے کیڑے میں کوڑے مل جائیں اس کے پر فیڈ کرے گا اس کے بعد جی سیسیلین جوتے ہیں ان کی باڈی کا اگر سٹرکچر دیکھیں تو وہ سیگمنٹڈ نظر آتے ہیں دیکھنے میں سیگمنٹڈ کس طرح نظر آتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ یہ اس کی باڈی کے سٹرکچر کو ادھر دیکھیں تو یہ اس کی باڈی جو ہے اس میں آپ کو سیگمنٹس بڑے کلیرلی نظر آئیں گے ایسے ہوتا ہے کہ اس کی باڈی کے اندر مسلز ہوتے ہیں مسل کے سیگمنٹ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی سکن کی لیئر موجود ہوتی ہے اس ورسی اوورال دیکھنے میں ہمیں سیگمنٹڈ نظر آتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ان کی آئیز اور اس کے نوسٹرل اس ایریا کے درمیان میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک ریٹرکٹائل ٹینٹیکل موجود ہوتا ہے اور یہ اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی جا سکتا ہے اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ باہر کے انوائرمنٹ سے کیمیکلز کو لیتا ہے اور پھر بعد میں کیمیکلز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور یہ پھر بعد میں اندر جاتا ہے نا ماؤٹ میں تو پھر ماؤٹ میں جو ماؤٹ کی روف ہوتی اوپر والی چاہتے ہیں یہاں پر جو ہی اندر جاتا ہے اس کی روف کے اوپر olfactory cells ہوتے ہیں اور یہ پھر کیمیکلز olfactory cells کو ٹرانسپر کر دیتا ہے پھر olfactory cells ہوتے ہیں وہ کیمیکلز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ آوٹسائیڈ انوائرمنٹ کون کون سے کیمیکلز موجود ہیں دیکھیں اس کے بعد ان کی آئیز اس کے بعد ہم اس کی فرٹلائزیشن دیکھتے ہیں فرٹلائزیشن ان میں کیسی ہے ان میں انٹرل فرٹلائزیشن ہوتی ہے اور یہاں برا بھیڈنگ ڈال سکتے ہیں ریپروڈکشن کی تو ان کی فرٹلائزیشن انٹرل ہے اور جو لاروہ ہوگا وہ فیمل کی باڈی کے اندر ہوگا اور اس کی اوی ڈکٹس کے اندر رہے گا ٹھیک ہے اور وہ اوی ڈکٹس میں جب رہتا ہے نا تو وہاں پر ہی کھانا کھائے گا کیسے کھانا کھائے گا کہ وہ اس کی اوی ڈکٹس کی جو لائننگ ہوتی ہیں ان کو سکرائپ کرے گا اپنے دانتوں سے اپنے فیٹل ٹیت سے اور پھر اس کی سکرائپنگ جو ہوگی نا وہ اس کا فوڈ ہوگی اور اس کو وہ کھائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد لاروہ کی جب برث ہوگی تو وہ کس طرح برث ہوتی ہے کہ وہ ایک منیچر ینگ ہوتا ہے جو کہ بلکل ہی اپنی ماں سے باڈی سٹرکچر میں ملتا جلتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے سسیلینز ایسے ہوتے ہیں کچھ اور سسیلینز ایسے ہیں جو کہ برث نہیں دیتے بلکہ وہ ایگز لے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ان کے ایگز جو ہوتے ہیں جب وہ ہیچ کرتے ہیں تو ان سے ایکوائٹک لاروہ نکلتا ہے یا پھر ان سے ایمبریوز نکلتے ہیں جو کہ لینڈ پر ڈیویلپ کرتے ہیں اب اس دوروں کنڈیشنز کو ہم اس پکچر سے دیکھیں گے دیکھیں سٹرورنٹس یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا سسیلینز جس نے برث دی ہے اپنے ینگ وانس کو ٹھیک ہے یہ ینگ وانس جو ہیں یہ بلکل اپنے مدر جیسے ہی ہیں اور یہ منیچر ایڈلٹ ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہیں ٹھیک ہے بارڈی کا سرکشن بلکل مدر کی طرح گیا لیکن جب یہ مدر کی بارڈی کے اندر تھے تو اس کی اوپیڈکٹس کے اندر رہ رہے تھے اور اس کی جو اوپیڈکٹس کی لائننگ تھی اس کو سکرائب کر رہے تھے اپنے فیٹل ٹیت سے ٹھیک ہے اور پھر جب ان کی برث ہوئی ہے تو پھر یہ منیچر ینگ کی فارم میں نکلے ہیں اب دوسرے جو ہمارے پاس کچھ ایسے سسیلینز ہیں جو کہ ایکز لے کرتے ہیں بلکہ برث نہیں دیتے انڈے دیتے ہیں اور جب ان کی انڈے یہاں بار یہ خشکی پر ہی موجود ہیں پھر یہ اس کے انڈے ہیچ کریں گے اور ان سے جو ہے لاروہ نکلے گا ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آرڈر ای نیورا جس کو سیلینشا بھی کہتے ہیں اس کے انڈے ہمارے پاس ہے آرڈر ای نیورا اور ای نیورا کا مطلب ہے نیورا مینز کی تیل اور ای مینز کی تیل ٹیل ٹھیک ہے تو اس کے میمبر جان کے پاس تیل نہیں ہوتی اور اس کی 3500 سپیشیز ہیں اور اس کے انڈے فروگز اور ٹوڈز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے فروگ کی تیل نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب یہ نیورا ہوتے ہیں یہ موائسٹ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اور یعنی کہ بہت زیادہ جہاں پر نمی ہوگی وہاں پر رہتے ہیں لیکن وہ ہائی لیٹیٹیوڈ والے ریجنز میں نہیں پائے جاتے اور کچھ اوشیانک آئلنڈز میں نہیں پائے جاتے لیکن کچھ ایسی بھی اس کی میمبرز ہیں جو کہ بہت ہی ڈرائی ایڈیاز میں بھی ملتے ہیں جیسے کہ ڈرائی ڈیزرٹ میں ملیں گے ٹھیک ہے اگر اس کی اڈرلٹ کو دیکھا جائے تو ان کے پاس ٹیل نہیں ہوتی ہے اور ان کے پاس کارڈل ورٹی بری جو ہوتے ہیں وہ اب اس میں فیوز کر کے رول لیک سکش بناتے ہیں جسے یورو سٹائل کہتے ہیں اب اس کی پکچر کو دیکھتے ہیں جسے ہم اس بات کو اچھی طرح کے سمجھ جائے گی دیکھیں یہ ہمارے پاس سکیلٹرن آف روگ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو ٹیل نظر نہیں آرہی اگر آپ اس کو دیکھیں اس پکچر میں تو آپ کو ٹیل نظر نہیں آرہی اس پکچر میں آپ کو نظر آرہا ہے کہ اس کے پاس ٹیل نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے پاس جو کہ ٹیل نہیں ہے تو یہ ورٹی بری اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نظر آرہے ہیں اب اس کی جو نیکسٹ ورٹی بری ہیں وہ سارے آپ اس میں فیوز کر کے انہوں نے ایک روڈ کی طرح کا یہ سٹرکچر بنا دیا اور اس روڈ لیک سٹرکچر کو کہتے ہیں یورو سٹائل اور یہ یورو سٹائل آپ کو اس پکچر میں زیادہ کرلی نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ یورو سٹائل ہے جو کہ تیل ورٹیبلی کے آپ اس میں فیوز ہو جانے کی وجہ سے بنا ہے اس کے بعد کہتے ہیں ان کے ہائنڈ لیمز ہوتے ہیں وہ زیادہ سٹرونگ اور مسکولر ہیں اور ان کے انٹ پر ویپٹ فیڈ ہیں اب یہ دیکھیں ان کے یہ جو ہائنڈ لیمز ہیں یہ فور لیمز ہیں آگے والے دو اور یہ ہے ان کے ہائنڈ لیمز یہ ہائنڈ لیمز زیادہ لمبے ہیں اور زیادہ موٹے ہیں اس کے نسبت یعنی کہ زیادہ مسکلر ہے اور اس کے ہنڈلیمز انڈ قسمے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس یہاں پر یہ فیٹ ہیں اور یہ فیٹ ویبڈ ہوتے ہیں اب ویبڈ فیٹ کو ہم کلیر ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کے فیٹ کے درمیان میں یہ سکن ہے یعنی کہ اس کے جو ڈیجٹس ہیں ان کے درمیان میں یہ سکن ہے اسے کہتے ہیں ویببنگ اور یہ ویبڈ فیٹ ہے اس کے بعد ان کی لائف اسٹریز جو ہیں وہ ہوتی ڈیورز ہیں اور اگر ان کی فرٹلیزیشن کی بات کی جائے تو ان کے در ہمیشہ ایکسٹرنل فرٹلیزیشن ہوتی ہے ایکسٹرنل فرٹلیزیشن ان کے در کس حوالے سے ہوتی ہے کہ یہ اپنے ایگز اور سپرمز کو پانی میں ریلیز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ایگز اور سپرم آپ اس میں ملتے ہیں فرٹلیزیشن ان کی پانی میں ہی ہوتی external fertilization ان کے اندر ہوتی ہے اور ان کا جو larva ہوتا ہے وہ aquatic ہوتا ہے اور larva جو ہوتا ہے اس کو اس کی جو stage ہے body کی جو larval stage ہے اس کو ہم کہتے ہیں tadpole stage ٹھیک ہے جیسا ہے کہ آپ کو اس picture میں نظر آرہا ہے x کے ساتھ frog کی کہ یہ tadpole ہے ٹھیک ہے اور اس tadpole کے پاس tail ہوتی ہے اور ان کے پاس well developed tail ہے ٹھیک ہے اور ان کی plump like bodies ہیں یعنی کہ کافی موٹی body ہے اس کی اور اس کے پاس limbs نہیں ہوتے ساری اپنی life میں ٹھیک ہے اس کی body دیکھیں تو کافی موٹی ہے اور اس کے پاس limbs جو ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر تو limbs نہیں ہیں لیکن یہاں پر جو ہے اب appear ہونا شروع ہے کیونکہ اب یہ اس میں change ہو رہا ہے تو زیادہ تر ان کی larval existence میں ان کے پاس limbs نہیں ہوتے اور تقریباً end پہ جب larval body form ختم ہونے والی تھی ہے تب ان کے limbs appear ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور adults کے برعکس یہ جو ہوتے ہیں یہ ہر بھی wars ہوتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو adult ہے وہ تو insects کو کھاتا ہے ٹھیک ہے نا جبکہ یعنی کہنے ماں سے کھاتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ ہر بھی wars ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے پاس protein like protein کی بنی ہوئی beak like structure ہوتا ہے جو کہ feeding میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو اگر آپ اس کی mouth کو دیکھیں نا ٹیڈ پول کے تو یہاں پر beak کی طرح کا structure ہے جو کہ protein کا بنا ہوا ہے اور یہ feeding میں استعمال ہوتا ہے اگر ہم اس ٹیڈ پول کی picture کو یہاں پر دیکھیں تو اس میں آپ کو اس کی body کے تمام structure اچھی طریقے سے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کی plum body نظر آ رہی ہے اور اس کی body کے تمام parts جو ہیں وہ label ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ larva جو ہے بڑی تیزی سے adult form میں change ہو جاتا ہے اور اس process کو کہتے ہیں metamorphosis جس میں بڑی quickly یہ adult body form assume کر لیتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ frog اور toad کا کیا difference ہے کیونکہ toad بھی انیورا کے اندر شامل ہے ٹھیک ہے تو toad کے اگر آپ skin دیکھیں تو یہ زیادہ slimy نہیں ہے یہ زیادہ dry ہے اور اس کی body کے اوپر آپ کو ابھار ابھار سے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جس کی body کی ابھار ہیں انہیں کہتے ہیں wards ٹھیک ہے what کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا portion ہوتا ہے جو کہ body کا اوپر ہوا portion ہوتا ہے اور rigid سا portion ہوتا ہے ٹھیک ہے تو frog اور toad کے دور میں جو difference ہے نا وہ زیادہ ہمارے پاس scientifically ہم ان کے درمائے میں differentiate نہیں کر ساتے لیکن ہم ان کو vernacular differentiate کر ساتے ہیں means ہم common ہم نے ان کے درمائے میں فرق رکھا ہوا ہے کہ toad ایسا ہوتا ہے جس کے پاس بہت dry اور water skin ہوتی ہے اور یہ زیادہ terrestrial area میں پائے جاتے ہیں بنسبت frogs کے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو toads ہوتے ہیں یہ family bufority سے belong کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پر یہ جو frog دکھائی دے رہا ہے یہ american toad ہے اور اس کا نام ہے bufo americanus اور اس کی family ہے bufonity ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے evolutionary pressures amphibians اپنی life fresh water اور land دونوں میں گزارتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ یہ خشکی اور پانی دونوں میں رہتے ہیں لہٰذا ان کی body میں adaptations ہیں کہ وہ خشکی پہ بھی رہ سکیں اور land پہ بھی رہ سکیں ٹھیک ہے اب amphibians جب وہ پانی میں ہوتے ہیں جب وہ water میں ہوتے ہیں تو تب ان کے اندر کیا adaptations ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جب یہ water میں ہوتے ہیں تو یہ water کی bio and properties کو use کرتے ہیں اور وہ پانی میں gases کا exchange کرتے ہیں اور اس کے علاوہ water میں جب یہ رہتے ہیں تو انہیں بھی osmo regulatory problems phase کرنی پڑتی ہیں جیسے کہ fish کو phase کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے جبکہ land میں جب یہ ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو gravity کے gas support کرتے ہیں یعنی کہ gravity کے gas اپنی body کو اٹھاتے ہیں اور move کرتے ہیں land پہ gases کا exchange کرتے ہیں ائر کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے یہ gases کے exchange کرنے کے لئے ان کے پاس lungs پہ جھوڑ ہیں اور اس کے علاوہ مٹی ڈینسی ہوتی ہے کہ یہ water کو lose کر دیں گے اور اس لئے water کو lose ہونے سے بچانے کے لئے ان کے پاس a slimy mucard layer ہوتی ہے water skin کی اوپر ٹھیک ہے next external structural locomotion external structural locomotion میں ہم دیکھتے ہیں vertebrate کی جو skin ہوتی ہے وہ اس کو effective microorganism سے بچاتی ہے ultraviolet light سے بچاتی ہے یعنی کہ ultraviolet lights ہوتی ہے وہ skin damaging effects ہوتے ہیں ultraviolet light کی وہ skin کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں desiccation یعنی کہ dry ہونے سے بچاتی ہے اور mechanical injury یعنی کہ چھوٹ لگنے سے بچاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ skin نہ صرف یہ کام کرتی ہے بلکہ skin جو ہے وہ gases exchange کرتی ہے amphibians amphibians کی جو skin ہوتی ہے نا اس میں gases کا exchange skin کے ذریعے سے ہوتا ہے ہماری skin کے ذریعے سے gases کا exchange نہیں ہوتا لگن amphibian کی skin کے ذریعے سے gases کا exchange ہوتا ہے اس کے علاوہ amphibian کی skin جو ہوتی ہے جو کہ moist ہوتی ہے وہ اس لئے اس طرح temperature control کر سکتی ہے زیادہ body کو heat up نہیں ہونے دے گی لہٰذا یہ temperature regulation کرتی ہے اس کے علاوہ absorption کرتی ہے یعنی کہ water کو اپنے در absorb کر سکتی ہے اور store کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس نہ صرف skin کی یہ functions ہیں بلکہ amphibian کی skin کی اوپر glands ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کے وجہ سے ان کی skin glandular نظر آتی ہے اور ان کی skin کی اوپر scales feathers یا بال نہیں ہوتے ٹھیک ہے اب جو glandular skin ہیں ان کی اس سے secretions نکلتی ہیں اور یہ secretions اس کو micro organisms اور infectious organisms سے protect کرتی ہے اس کے علاوہ یہ جو glands ہوتے ہیں یہ skin کو moist رکھتے ہیں پانی کا جو transpiration کے ذریعے سے body سے پانی بلکہ evaporation کے ذریعے سے ان کی body سے جو پانی باہر نکلتا ہے وہ اس کو نکلے نہیں دیتے اس طرح وہ dryness سے بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کی جو skin ہے اس کی اوپر سے sticky secretions بھی produce ہوتی ہیں جس کے وجہ سے male جو ہے وہ female کے ساتھ clink کر سکتا ہے اس کو پکڑ سکتا ہے grip کر سکتا ہے during meeting اور اس کے علاوہ skin جو ہوتی ہے اس سے جو glandular secretions ہوتی ہیں ان میں toxic chemicals بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو predator جب اس amphibian کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو toxicity feel ہوگی تو وہ اس کو چھوڑ دے گا تو اس طرح predator discourage ہو جائے گا اس کے علاوہ amphibian کی skin جو ہوتی ہے وہ زیادہ تک تو smooth ہوتی ہے لیکن ان کی skin کے اوپر کچھ amphibians کی skin کے اوپر epidermal thickenings ہوتی ہے جیسے کہ اپنے totes میں دیکھا تھا کہ اس کی skin کے اوپر wards تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جہاں جہاں پر ان کی باڈی میں claws ہیں یا پھر ان کی باڈی کے اوپر کوبار اور stand paper جیسا stand paper ہوتا ہے اس کی طرح کا texture ان کی باڈی کا یہ سب جو ہوتا ہے یہ keratin کے deposition کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ سخت structures بنتے ہیں یہ hard boney areas کی وجہ سے بنتے ہیں کہ skin کے اوپر یا skin کے نیچے کوئی boney area ہو جس کی وجہ سے یہ سارے structures appear نظر آئیں گے اس کے بعد کرومیٹو فورز کے بارے بات کرتے ہیں کرومیٹو فورز ہوتے نا یہ وہ cells ہوتے ہیں جو کہ color produce کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ قسمیں پائے جاتے ہیں they are present in epidermis یا dermis of the skin میں ٹھیک ہے اور یہ color produce کرتے ہیں اور body کے اندر color کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو amphibians ہیں ان کے اندر یہ تین mechanism بڑے common ہے cryptic coloration eposmetic coloration اور mimicry جو کہ ہم picture سے دیکھیں گے first of all we will see cryptic coloration دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں اور سے دیکھیں اس picture کو تو یہاں پر یہ ایک frog ہے جو کہ اپنے background کے ساتھ blend کر کے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس لئے کر کے بیٹھا ہے تاکہ یہ predator سے بچ سکے اور predator اس کو detect نہ کر سکے ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں cryptic coloration ٹھیک ہے یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر یہ frog اپنے environment کے ساتھ blend ہوا ہوا ہے اور یہ detectable نہیں ہے اتنی easily اور یہ وہاں بھی frog دیکھیں کہ یہ leaves کے طرح کا ہی اس نے اپنی body color اب اس کی body کے colors میں changing جو آتے ہیں نا یہ اس کی body کے اندر موجود کرومیٹو فورس کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کی skin کے اندر پائے جانے والے کرومیٹو فورس کی وجہ سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے eposmetic coloration اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ animal جو ہوتا ہے نا وہ ذرا brightly darkly color ہوتا ہے تاکہ وہ جو کوئی بھی اس کا شکار ہی آئے گا predator آئے گا وہ اس کو warning مل جائے اگر خدا نہ ہستا غلطی سے وہ اس red color کے frog کو کھا لیتا ہے تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ تو poisonous ہے یہ highly toxic یا bad taste کا ہے تو next time وہ یاد رکے گا اور اس طرح کے frog کو نہیں کھائے گا تو eposmetic coloration بھی یہ ہوتا ہے کہ brightly colored animal ہوتا ہے تاکہ وہ predator کو warn کرے کہ وہ اس کو نہ کھائے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ مختلف frogs ہیں اور ان کے brightly colored bodies ہیں ان کے skin brightly colored ہے due to chromatophores اور یہ discourage کر رہی ہیں predator کو then ہے mimicry اب mimicry کیا ہوتی ہے دیکھیں mimicry میں یہ ہوتا ہے کہ animal جوتا ہے وہ اپنی body کا color ویسا بنا لیتا ہے جیسا کہ کوئی اور دوسری species کا animal جو کہ toxic ہوتا ہے اس کی طرح کا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا تھا جو ہم نے فاس دیکھا تھا cryptic coloration تو cryptic coloration میں کیا ہوتا ہے کہ animal اپنے environment سے blend کر رہا تھا یعنی کہ اس نے وہ color اپنے body کا assume کر لیا تھا جیسا کہ اس کے surrounding environment کا تھا ٹھیک ہے لیکن mimicry میں کیا ہوتا ہے کہ animal ویسا color assume کر لیتا ہے جو کسی poisonous animal کی body کا color ہوتا ہے تاکہ جب predator آئے گا تو وہ اس animal کو یہ سمجھے گئے یہ تو وہ ہی دوسرے animal یہ دوسرا poisonous animal ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ روب دھار لیتا ہے کسی poisonous animal کا ٹھیک ہے اور جس کا یہ روب دھارتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے model species یہ model species انہوں نے دکھائی ہے model species مارے پاس مختلف model species ہیں یہ ساری model species ہیں اور ان کا روب دھارہ ہوا ہے اس species نے جو کہ ایمیٹیٹر ہے اور ایمیٹیٹر تو یہ species جو ہے اس کے کرومیٹو فورز ہوتے ہیں وہ model species کی طرح کا اپنی body color change کرتا ہے for example یہاں پر یہاں پر اس frog نے اس species کی طرح کا روپ دھار لیا ہے ٹھیک ہے اس کو mimic کر لیا ہے یہاں پر اس نے اس کو mimic کر لیا ہے تو یہ تھی examples تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ان انیملز میں کس کس طرح کی body coloration ہوتی ہے تو سٹورنٹس آج کیلئے اتنا ہی کرنا ہے اللہ حافظ